میری نظر میں سب سے خوددار انسان وہ ہے جو محنت کرنے کے لئے تیار ہے اور محنت کر کے حق و علال کی روزی کماتا ہے تو وہ ایک خوددار انسان ہے باعزت انسان ہے یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں انیمپلائیمنٹ بیروزگاری آٹھ فیصد تک پہنچ چکا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی ملک کا نوجوان یوہ بیروزگار ہے تو وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں ہے پابلک اپرزنٹیٹیو کے تو آپ تمام کا شکریہ اور ہمارے سفز کا بھی بگ باسکٹ کا بھی شکریہ آج سے ایک ہفتہ پہلے دار السلام میں منلیس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے ایمیل ایس سے مجھ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ سفز کا ٹائی اپ بگ باسکٹ سے ہے اور بگ باسکٹ کو کم سے کم پندرہ سو ڈیلیوری ایگزیکیٹیوز کی نوکریوں کی ضرورت ہے ویکنسی ہے اس میں اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس میں ہمیں تعاون دیجئے تو اس کے بعد منلیس کی طرف سے آپ لوگوں کو اطلاع دی گئی نیوز میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام لوگ دار السلام کو آئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سپس کے ذمہ داروں سے سنا کہ ڈیلیوری ایگزیکیٹیوز کی جو نوکری ہے وہ کم سے کم ایک دن میں نو گھنٹے آپ کو نو سے دس گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور مہانہ آپ کی آمدنی جو مجھے بتایا گیا آپ کریک کر سکتے ہیں بیس سے چوبیس ہزار کے درمیان میں آپ کما سکتے ہیں تیس سے پہنٹیس ہزار آپ مہانہ کما سکتے ہیں اور اس میں ایک کوک ڈیلیوری ہے جو اس کا ریڈیس دو کلومیٹر کا ہے اڑی کلومیٹر کا ہے جس میں مہانہ آپ آمدنی جو کما سکتے ہیں اس میں بیس سے پہنٹیس ہزار کما سکتے ہیں جو تیس سے پہنٹیس ہزار جو آپ کما سکتے ہیں اس کا ڈیلیوری کا ریڈیس دس سے بارہ کلومیٹر کا ہے اور اس میں ساتھی ساتھ مجھے بتایا گیا کہ اگر کسی کے پاس ٹو ویلر نہیں ہے تو الیکٹرک ٹو ویلر دینے کا بھی آپ لوگ انتظام کر سکتے ہیں اور دوسرا انشورنس کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سنی میری آپ تمام سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں انیمپلائیمنٹ بیروزگاری آٹھ فیصد تک پہنچ چکا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی ملک کا نوجوان یوہ بیروزگار ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں ہے اور اس کی ذمہ داری برسر اقتدار حکومت کی ہے جو صرف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندو اور مسلمانوں میں کبھی دوسرے سمداؤں میں خیر ایک سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائی ہے اور محنت کرنے سے ہی انسان ترقی کر سکتا ہے بغیر محنت کرے کوئی ترقی نہیں کر سکتا اور کوئی کام کرنے میں آپ اس کو مایوب مت سمجھئے ارے دنیا کیا بولنگی انہیں موٹر سیکل پر ڈیلیوری کرتا ہے میرے بھائی آپ حق اور حلال کی کمائی کما رہے ہیں آپ اپنا خون پسینہ بہا کر وہ پیسے کما رہے ہیں آپ کسی کے سامنے بھیک نہیں مگ رہے ہیں آپ اپنا وقت دے رہے ہیں محنت کر رہے ہیں خربانی دے رہے ہیں تو اس سے بڑا کام کو انسان نہیں کر سکتا اور میری نظر میں سب سے خدار انسان وہ ہے جو محنت کرنے کے لئے تیار ہے اور محنت کر کے حق اور حلال کی روزی کماتا ہے تو وہ ایک خدار انسان ہے باعزت انسان ہے جو لوگ چوری کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں یا شاٹ کٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ ان کی زندگی چند دن کی ہوتی ہے بہار اس کے بعد پھر وہی غریبی وہی قسمہ پرسی میں وہ لوگ آ جاتے ہیں تو بغیر محنت کرے کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دماغوں سے اس بات کو نکالیے کہ ارے یہ کرنا میں میں ایسا ہوں کوئی کوئی یاد رکھیے آج کے زمانے میں جو محنت کرے گا وہی ترقی کرے گا اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں یہ بول کر میں بھی جب لندن میں خانون کی ڈگری کے لئے تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ویمبلڈن ایک علاقہ ہے وہاں کے مکڈانلز میں میں نے دھائی سال وہاں پر کام کیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں سے گیا اور ویمبلڈل میں کام کرنا شروع کیا تو اس وقت پہلا دن مجھ سے کہا گیا کہ آپ جا کر ٹائلیٹ کو پہنچو تو اب یقین مانیے مجھے اتنی بڑی تکلیف ہی کرے میں حیدر آباد سے آیا اور میرے کوئی انہوں ٹائلیٹ پہنچا رہے مجھ سے ٹائلیٹ ساف کرو بور رہے مگر الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے تو یاد رکھئے کوئی محنت کرنے میں کوئی کام کرنے میں آئیوب بات نہیں ہے میں بھی ویمبلڈن کے مکڈانلز میں سنیے اسٹالیا مارنے کے لئے نہیں بور رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے بور رہا ہوں کوئی محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے میں بھی اس ویمبلڈن کے ٹیبلوں کو ساف کیا ہوں ٹائلیٹ کو ساف کیا ہوں وہاں پر ہم نے بگ میک اور آپ کے وہ فیلٹ و فش بنائے ہیں سب محنت کیے ہیں سردی میں ایک لاری آتی تھی ڈیلیوری کا اس کو لے جا کر ایک کول سٹوریج میں رکھنا پھر آکسفورٹ سٹریٹ کے اوپر اس زمانے میں ایک جینس ویس دکان تھی تو اس دکان میں میں سیلزمن کے ساتھ کام کیا جینس بیشتا تھا جینس کے جیکٹ بیشتا تھا کئی ہر میں اکیلا نہیں کیا ہوں جو کوئی بھی باہر پڑھنے جاتا ہے اس کو محنت کرنا پڑتا ہے اور الحمدللہ میرے والد محترم مرہوم اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے میری بہت مدد کی پڑھنے میں اور فیس کے انتظام میں مگر اس کے بعد بھی کیونکہ کافی مہنگا شہر ہے لندن تو یہ چیزیں میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دلو دماغ سے بات نکل جائے اسد الدین و ایسی بھی وہ کام کیا ہے بڑے بڑے لوگ کام کے سوے کوئی معیوب بات نہیں ہے کوئی معیوب بات نہیں ہے آج آپ محنت کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے مقدر میں آپ ایک دن ایسا بھی آ جائے کہ آپ خود اس طرح کا فنکشن کریں گے اور لوگوں کو نوکری دیں گے آپ مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے اگر آپ کاہل بن کے بیٹھیں گے نہیں میں سرکوک ہو جاؤں گا میرے بھائی اٹھو اور محنت کرو یہ مواقع بار بار آپ کے درمیان میں نہیں آتے آپ ہر ہمارے پاس ہمارا ایمیلے کوسر ہے کوسر مہدین کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گا پوچھئے میرے جانے کے بعد کوسر مہدین مشیر آباد میں سیکل پر اخبار دالتے تھے آج ایمیلے ہیں دو ٹرم کا ایمیلے ہے کوسر مہدین ہمارا ایکٹیو ایمیلے ہیں سیکل کے اوپر کوسر مہدین مشیر آباد میں اخبار دالتے تھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کوئی مایوب بات نہیں ہے انسان جو محنت کریں گا وہ ترقی کریں گا اگر ہر کو یہ سمجھیں گا کہ نہیں نہیں میرا خاندان ایسا ہے ہم ایسا کام کریں گے بھائی صاحب کوئی خاندان پاندان کی اہمیت نہیں رہی ہے دنیا میں اہمیت اس کی ہے جس کے پاس محنت کرنے کا جذبہ ہے خوددار ہے اور ہر رہ کو آسان سمجھتا ہے مشکلات آئیں گی مگر آپ محنت کریے یہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیے آٹھ نو گھنٹے دس گھنٹے کام کرنا آسان بات نہیں میں جانتا ہوں مگر انشاءاللہ اتالہ آپ کی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں گھر کے خراجات ہیں آپ کے بچوں کی آپ کے بھائی بہنوں کی تعلیم کا انتظام آپ کو کرنا ہے ہو سکتا کہ مشکلات کی وجہ سے مقروض بھی آپ کسی کے ہوں گے تو یہ ایک بہترین موقع اس کا فائدہ اٹھائیے اسی لیے اس طرح کے فنکشنز ہم کر رہے ہیں آج سے ایک مہینہ پہلے ہمارے پاس وہ الیکٹرک آٹو کے لوگ بھی آئے تھے تو اس کا بھی پروسس چل رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کتے زفر ہوں سو آٹو دیں پچاس لیڈیز کو اور پچاس جنڈز کو آٹوز دیے جائیں گے الیکٹرک چارجنگ کا پوائنٹ بھی پوائنٹ بنا دیئے ہیں مختلف جگہ پر اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں آپ کو کچھ روزگار ملے یہ بہت مشکل کام ہے جب ہم اور ہمارے ایمیلیز دار السلام میں بیٹھتے ہیں تو کئی نوجوان آ کر بولتے کہ نوکری دلائیے نوکری دلائیے میں یہاں تک پڑھا ہوں مجھے نوکری کی ضرورت ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے پورے ملک میں ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے محنت کرو میرے بھائی شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جستجو کرو اور ایمانداری سے اخلاص سے کام کرو آپ یقین جانو اگر آپ محنت کریں گے پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ترخی کے مواقعوں میں اضافہ کرے گا تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیے اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ملک پیٹ کے ملے احمد بلالہ صاحب کا بھی کہ وہ ہر سال کم سے کم تین چار مرتبہ جوب ملہ کرتے ہیں پچھلے ایک مہنہ پہلے بھی انہوں نے جوب ملہ کیا کتنوں کو نوکری ملی ہے آٹھ سو لوگوں کو ملک پیٹ اسمبلی علقے میں جوب ملہ کروائی تھے بلالہ صاحب آٹھ سو نوجوانوں کو وہاں پر نوکری کا انتظام کیا تو یہ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کو ایک صحیح راہ دکھایا جائے اور وہ نوکری کریں محنت کریں جستجو کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے بحث شتی ایک سیاستدان کے بحث شتی ایک عوامی نمائنڈے کے پبلک رپزنٹیٹیوز کے تو آپ تمام کا شکریہ اور ہمارے سپس کا بھی بگ باسکٹ کا بھی شکریہ جیسا آپ نے سنا نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں